پانسو سال بعد اپنے دیوے پھوے مندر میں ویراج مان ہوئے اس کے بعد پہلا دیپوسو منایا گیا سی ایم یوگی نے رام کی پیڑی پر تیپ رجلت کر دیپوسو کا شبھارم کیا پچیس لاکھ دیئے سے جگمک رام رگری میں دیوالی کھلے کر خاصہ اصلا دیکھا گیا رام للا کا مندر بننے کے پہلے اس سال کو دیکھتے ہوئے خاص تیاری کی گئی اس بار پچھلے بار کے مقابلے بھاوی دیوالی منائی جا رہی ہے ساتھ اس موقع پر بہت شاندار آتش بازی کی گئی جس سے نظرے ہٹانا بہت مشکل ہو گیا سی ایم یوہی آدھتنا کیندری منتری کجیندر سنگھ شکھاور ڈپنی سی ایم رجیش پاٹھک بھی اس آتش بازی کو منتر مکد ہو کر نیہارتے رہے مہی سریو کھاٹ پر رنگ بی رنگے ڈھون سونی شما باتیا جو لوگ سناتن دھرم پر بار بار پرسن کھڑا کرتے ہیں ان کو میں بولنا چاہتا ہوں سناتن دھرم نے کبھی کسی کا احیط نہیں کیا کسی کا احیط نہیں کیا سب کو گلے سے لگایا دنیا کی کوئی ایسی جاتی کوئی ایسا مت سمپردائی سیکٹ نہیں جس کی بپتی کے سمیں سناتن دھرم آپ لمبیوں نے انہیں سرن دے کر کے پھننے پھننے آگے بڑھنے کا اثر نہ دیا ہو اور پھر وزرنگ بلی کا مطلب کیا ہے رام کاج کی نیبینو موہی کہاں بھی اسرام اور ہم لوگ بھی اسرام نہیں لینے والے ہیں تب تک جب تک کہ سناتن دھرم کے مارگ میں جتنے بھی روڑے ہیں جب تک ان کو نامو نسان ان کو سمافت نہ کر دیا جائے جو بھی مانو تا کے مارگ میں بکاس کے مارگ میں بیریئر بنے گا اس کی وہی درگتی ہونی ہے جو اتر پردیس کے مارگیوں کی ہوئی ہے اور یہ ورس ایوت دھیا کے لئے عضبت ہے انپم ہے الوکی کہے عضبتی ہے جب اس ورس بائیس جنوری دوہجار چوبیس کو ایوت دھیا دھام میں پانچ سو ورسوں کا دجار سمافت کر کے پانچ سو ورسوں کا دجار سمافت کر کے ایک بار پھر سے رام للا اپنے دھام میں اپنی جنم بھو میں بیراجمان ہو کر کے دنیا کے اندر پیڑیت اور پڑھتاریت لوگوں کو سندیز دے گئے ہیں کہ کبھی بھی اپنے پت سے بشلت مت ہوئیے سنگھرس کا راستہ اپنائیے سفلتہ جرور پرابت کرے گی سفلتہ جرور پرابت ہوگی یہ اثر ہے ہمارے پاس ان سبھی آتماؤں کو سمن کرنے کا جن کا پورا جیون رام جنم بھومی آندولن کے لیے پرہو رام کی گرپہ کا پرسات پرابت کرنے کے لیے سمربت تھا میں اس اثر پر ان سبھی پوجہ سنتوں کو نمن کرتا ہوں ان سبھی ہوتاتماؤں کے لیے جنہوں نے ساڑھے تین لاکھ کی سنگھیا میں اپنا سہادت دے کر کے ایک ہی تمنا کے ساتھ اس دھرادھام سے بیتا ہو گئے کہ چاہے جیسے بھی ہو ہمارے بلدان کی قیمت پر ہی صحیح لیکن ایوتیا میں رام مندر کا نرمان ہونا چاہیے ان کا سنکلپ پورا ہوا ایوتیا میں رام مندر کا بھبیا نرمان کا کاریا پورا ہو چکا ہے رام للا پھر سے ایوتیا دھام میں پھر سے بیراجمان ہو چکے ہیں وہیں سریو گھاٹ پر رنگ بیرنگے ڈھوم شو نے سما بات دیا لوگ ایک ٹک دیکھنے کے لیے مجبور ہو گئے اس خاص موقع پر سی ام یوگی آدی تنات نے سریو کی خاص آرتی کی وہیں کیندری منتری گجیندر سنگھ شکھاور اپمکہ منتری برجیش پاٹھک نے بھی سریو گھاٹ پر آرتی کی اس بھوے دیپوسوں کے دوران سریو گھاٹ پر لیزر اور لائٹ شو کے ذریعے رام لیڑا کا منچن کیا گیا جسے دیکھنا الوکی کنبھو والا ہے وہیں اس سے پہلے سی ام یوگی نے شریرام جنبھومی مندر میں پوجا کی اس دوران کیندری منتری گجیندر سنگھ شکھاور اپمکہ منتری برجیش پاٹھک بھی موجود رہے اس کے بعد شریرام جنبھومی مندر رنگ برنگی روشنی اور دیو سے روشن ہو گیا ایوڈیا میں دیپوسوں کے خاص موقع پر سی ام یوگی نے پربو شریرام کا رتھ کھیچا سی ام نے کہا پانسو سال بعد بھگوان شریرام اپنی دھرا پر ویراجے ہیں ساتھ اس شریرام کے اسطیتو پر سوال اٹھانے والوں کو قرارہ جواب بھی دیا مہی ایک ہزار ایک سو اکیس ارچکوں نے ایک ساتھ پویتر سریو کی آرتی کر ورڈ ریکارڈ بنایا واقعی پربو رام کی نقری عیدھیا میں اس بار کی دیوالی کئی رنگوں کو سمیٹے ہوئے ہیں یہ تین دنوں سے یہاں پر جاری ہے سب سے پہلے ان دیوں کو یہاں پر سجایا گیا اور آج سبح سے ہی جو تمام والنٹیرز تھے ان دیوں میں تیل اور باتی کو ڈالنے کا کام کر رہے تھے دیکھا جائے تو نہ صرف ان دیوں کے ذریعے آج ایک نیا ویشو ریکارڈ بنا ہے بلکہ اگر ہم ایودھیا دپوٹسو کی بات کریں تو آج دپوٹسو میں ایک اور ویشو ریکارڈ بنا ہے وہ ریکارڈ ہے سریو آرتی کا کیونکہ آج کی آرتی میں ایک گیارہ سو ارچک شامل ہوئے اور خاص بات یہ رہی کہ اس آرتی میں جو ادھکتر ارچک تھیں وہ مہلائیں تھیں مہلہ ارچکوں کے ذریعے یہ پوری آرتی کرائی گئی اور خاص مہبان بنے سی ایم یوگی گھجندر شکھاوت دونوں ڈپٹی سی ایم اور دکھا جائے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو آم شردھالو تھے آم جو لوگ تھے وہ اس ڈپوٹسوں کو دیکھنے کے لیے آئی ادھیا پہنچے ہوئے تھے وہیں اگر ہم لیجر شو کی بات کریں تو لیجر شو کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی کہہ سکتے ہیں کہ بھاؤک ہو گیا کیونکہ یہ ایک ایسا شو ہوتا ہے جس کے ذریعے رمائنڈ کے سبھی پرسنگوں کو درشانے کی کوشش کی جاتی ہے پھل ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈپوٹسوں میں اس بار خاص بہت کچھ دیکھنے کو ملا جہاں کئی ویشو ریکارڈ بنے تو وہیں دیجرل کوریڈور بھی لوگوں کو دیکھنے کو ملا اور سب سے خاص بات یہ رہی کہ پرانپرتشتہ کے بعد جس طریقے سے لوگوں کی ایک بھاؤنا تھی بھگوان رام کے پرتی رام مندر کے پرتی وہ بھاؤنا بھی اب پوری ہوتی دیکھی ساتھی میں اگر ہم سی امی یوگی کی بات کریں تو آج موکھے منتری جب رام مندر پہنچے تھے دیئے جلانے کے لیے تو اس وقت ان کے چہرے پر وہ سنتوشتی نظر آئی جو اس سے پہلے شاید ہی کبھی دیکھنے کو ملی سنتوشتی اس بات کی تھی کہ جو سپنا انہوں نے دیکھا تھا جو سپنا ان کے گروہ نے دیکھا تھا وہ سپنا بھی اب ساکار ہو چکا ہے ویڈیو جانسٹ سیفلو سن کے ساتھ ہمین آش سنگھ نیوزی سٹیٹ ایو تھی